دوستو قدرت نے فرصت کے پلوں میں کئی جیووں میں جان پھوکی ہے جرہ اپنے دائرے سے باہر نکل کر دیکھئے دنیا کی ہزاروں ایسی پرجاتی ہے جن کا تک صرف نیشنل جیوگرافی یا ڈسکوری چینل والے ہی پہنچ سکتے ہیں ان پرجاتیوں کا جکر کتابوں میں بھی ملنا مسکل ہے کچھ مہا ساغر کے گھرائیوں میں پائے جاتے ہیں تو کچھ گھنے جنگلوں کے بسے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایسے ہی کچھ درلپ جیوہ کے بارے میں ہم بتانے جا رہے ہیں اوکاپی یہ جانور جبرا اور جراب کا مصرن ہے یا مد افریقہ میں پائے جاتا ہے سمندری سوغر سی پک کو زیادہ تر لوگ اسکورٹ فیلنیس کے نام سے جانتے ہیں یہ انٹالٹک پسانت اونگ ہند مہا ساغر کے ایک ہجار میٹر گھرائی میں پائے جاتا ہے تھارنی ڈرائگن یہ چھپکلی کے سامان آسانی سے ریگستان کی مٹے میں چھپ جاتا ہے اس کا ایک نقلی سیر بھی ہوتا ہے جسے یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نکلتا ہے بلو پیرٹ فیس یہ نیلی مچھلی انٹالٹک مہا ساغر میں پائے جاتی ہے انڈین پرپل فراغ بھارت میں پائے جانے والی یا میڈک ایک فچت پر جاتی ہے ان کا سریر عجیب سا موٹا ہوتا ہے یا سال بر دھرتی کے اندر رہتے ہیں اور سنبھوک کے لیے صرف دو ہفتے دھراتل پر پتاتے ہیں سائگا یہ سائگا ہیرڈ اپنی عجیب ناک کے لیے جانا جاتا ہے دوستو اس کے بارے میں ہم الگ سے ڈیٹیل سے ویڈیو بنائیں گے بوس وائفر یہ ساپ افریقہ کے ٹراپیکل جنگلوں میں پائے جاتا ہے اور اپنا زیادہ تر سکار رات کے اندھیرے میں کرتا ہے پسو فیس اس مچھلی کو بال کٹر بھی کرتے ہیں اس کے دانت کچھ کچھ انسانوں جیسے ہوتے ہیں اور یہ اپنے سکار کو کٹنے سے بلکل بھی نہیں چھوکتی ہے گلاکس ایٹلانٹکس اسے بلو ڈرائگن بھی کہتے ہیں اس کے پیٹ میں گیس بھری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ سمندھ کے گنگونے پانی کی سطح پر تیرتے دکھائی دیتے ہیں ہامنگ برڈ یہ کیٹ فیلو کے پراغ کھا کر جیوی تراتے ہیں اور ان کی آواز بھی ہامنگ برڈ کی طرح ہوتی ہے وینجولین فوڈل موت یہ پتنگا اور مدمکھی جیسا دکھنے والا عجیب سا جیو دو آجان نو میں وینجولا میں پایا گیا تھا اس جیو کی کوئی خانس جانکاریں نہیں ہیں پانڈا آنٹ ان چیٹوں کے شریر پر سفید اور کالے روئے ہوتے ہیں جس وجہ سے انہیں پانڈا آنٹ بھکاتے ہیں چائل میں پایا جاتے ہیں اور ان کے ریسے کافی نکیلے ہوتے ہیں پینس سنیک اس کا اگلا حصہ پینس جیسا دکھتا ہے یا چپٹے سیر والا بڑا جیو ہے جس کا شریر کافی چکنا ہوتا ہے امید کرتا ہوں دوستو یہ جانکاری آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار بیجٹ کر رہے ہیں تو چینل کو کر دیجئے سسکرائب تتہ بیل آئیکن کو کر دیجئے کلک تاکہ میں جو بھی لیٹسٹ ویڈیو افلوٹ کروں اس کا ناٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے پھر ملیں گے ایسے ہی لیٹسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دھنباد